موسیقی 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 آگے جو ہے وہ ان کی تاریخ پیدائش ہے انیس سو اکتر انڈ انیس سو نو آپ چاہے تو نوٹ کریں آپ مرضی ہے یا آپ کی اچھا جی تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اندلس کی اسلامی سلطنت کے نام ورد سائنس دانو میں اس دور کی سب سے اہم شخصیات جسے اہل یورپ بھی تسلیم کرتے تھے جسے اہل یورپ بھی تسلیم کرتے تھے ابو القاسم زہروی ہیں زہراوی اچھا جی سپین کے حکمران ابو الرحمن الناصر نے کرتبہ سے چار میل دور اپنی ملکہ زہرا کے نام پر کیسر زہرا تعمیر کر آیا سلطنت کے اہدیت داروں اور دگر لوگوں سے اس کے گرد اپنے مکانات بنوا لیے اس طرح الزہرا کے نام سے ایک شہر بس گیا یہی شہر ابو القاسم کی جائے پیدائش تھا ابو القاسم کی ولادت نو سو چھتیس میں عبد الرحمن الناصر کے دور میں ہوئی اندلس کے دار سلطنت کرتبہ میں اس وقت ہزاروں مسجد ہزاروں عمرات دو لاکھ مکانات آٹھ ہزار دکانیں اور سات سو ہمام تھے عبادی دس لاکھ دس لاکھ تھی پچاس سرکاری ہسپتال اور ایک شاہی لائبریری تھی کرتبہ یونیورسٹری مغرب کی ایک عظیم ترین یونیورسٹری تھی جہاں جید اور جلیل القدر علماء کی بڑی تعداد موجود تھی ابو القاسم نے اپنے بچپن اور جوانی کے دن اسی عالمی محول میں گزارے اور طب میں مکمل دستگاہ حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کرتبہ کے شاہی ہسپتال کے ساتھ وابستہ ہو گئے یہی سے انہوں نے اپنی عملی تحقیق کے سفر کا آغاز کیا اور بہت کم عرصے میں علم الجراحت کے موجد بن گئے موجودہ زمانے کے لوگ سرجری کو مغرب والوں کی دین سمجھتے تھے دین سمجھتے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرانے والی شخصیت ابو القاسم زہراوی ہے ابو القاسم جب آپریشن کرنے کے لیے نئے نئے علات اپنی نگرانی میں بنواتے تھے تو ان کی تفصیلات کو کلم بند کرتے جاتے تھے اس طرح عملی سرجری کے موضوع پر ان کی ایک شہکار کتاب التصریف تیار ہو گئی یہ کتاب دب میڈیسن اور جراحت سرجری دونوں موضوعات کا اہاتہ کرتی ہے اس میں سرجری کا حصہ نہائیت اہم ہے کیونکہ اپنے موضوع اور آلہ مایار کے اعتبار سے یہ پہلی منفرد اور مفصل کتاب تھی تصریف کا مفہوم ہی سرجری کی کتاب ہے تصریف کے پہلے حصے میں داغ دینے کے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہے دوسرے اور تیسری حصے میں عملی جراحت کے بارے میں بحث کی گئی ہے دانت نکالنے، آنکھوں کے آپریشن، پتھری نکالنے، خنازیر وغیرہ کا آپریشن اور ہڈیاں جوڑنے کے بارے میں تفصیلات اسی حصے میں دی گئی ہیں جراحت کے عمل کے دوران ایک سرجن کو جن علات کی ضرورت پڑتی ہے ان کی وضاحت باعتصاویر کی گئی ہے قاثتیر، مقامہ، الاسنان، محکن، نشتر، کینچی، آری اور مختلف سوائیوں کی ساخت اور طریق استعمال تصویروں اور الفاظ کی مدد سے سمجھایا گیا ہے فاظل مسنف نے اپنے تجربات کو سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کیا تب بھی دنیا ان تجربات سے اس سے قبل متعلق بے خبر تھی ابو القاسم الزہراوی کو ابو القاس یا ابو القاسس اور الزہراویس کے ناموں سے موصوم کیا جاتا رہا ہے اہل مغرب مسلمانوں کے ناموں سے اسی طرح کھیلتے رہے ہیں آزمانہ وسطہ سے لے کر اٹھاروی صدی تک تمام مغربی مسنفین جنہوں نے طب اور سرجری پر تحقیقی کام کیا ہے ابو القاسم زہراوی کی لیاقت اور ذہانت کو سراحتے ہوئے ان کی کتاب کے حوالے جات دیتے رہے ہیں بعض لوگ زہراوی کو فن جراحت کا امام استعمال کرتے ہیں التصریف صدیوں تک مغربی درستگاہوں میں شامل نصاب رہی ہے اور اس کتاب کی حیثیت سنت سے کم نہیں رہی التصریف کا لاتینی ترجمہ وینس میں چودہ سو ستانوے میں ہوا پندرہ سو اکتالیس میں اس کا ایک ایڈیشن باصل میں تباہ ہوا تباہ ہوا ڈاکٹر لی کارک نے اٹھارہ سو اکیاسی میں اسے فرانسی زبان کا لباس پہنایا یورپی عملہ اور فضلائے نے التصریف کو نہ صرف اپنی زبانوں میں ڈھالا بلکہ انہوں نے اس اہم ترین تصریف کی شرعیں بھی لکھی جی تو سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کے جو ہماری اردو فرسٹیئر کی ہے اس کا منز کے لیسن نمبر فور کا خلاصہ وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اسی لیسن نمبر فور کا مرکزی خیال بھی ساتھ ساتھ ریڈ کریں گے یہ چھوٹا سا ہوتا ہے یہ بہت ہی آسان ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مرکزی خیال ہے ابوالکاسم الزہراوی اندلس میں مسلمانوں کے اروج کے مسلمانوں کے سائنستان تھے انہوں نے دنیا کو پہلی بار علم جراحت آپریشن سے آشنا کیا اور اپنی کتاب التصریف میں اس علم کی تفصیلات بائیں یہ کتاب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی جی تو سٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا فرسٹیئر کی جو اردو ہے اس کا ہمارا لیسن نمبر فور اور اس کا ہم نے آج ہم ہم نے مرکزی خیال اور جو خلاصہ ہے وہ ہم نے ریڈ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو میری یوٹیوب چینل اور پریس دی ویل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں